اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیاکلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتوے خبر شامل کرتے ہیں قصور سے حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمیشنر قصور کی ہدایت پر اسسٹنر کمیشنر چونیا خورم حمید کی دودھ میں ملاوٹ کرنے والے مافیا کے خلاف بڑی کاروائی اسسٹنر کمیشنر چونیا خورم حمید نے فورڈ اٹھارٹی کے ہمراہ موضہ داؤ کے کھنیانہ اور تحصیل بار میں مختلف مقامات پر ہزاروں من ملاوٹ شدہ دودھ موقع پر تلف کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمندے عرفان اشرف سے جی عرفان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل اسسٹنر کمیشنر چونیا خورم حمید نے فورڈ تھارٹی کے ہمراہ موضہ داؤ کے کھنیانہ اور تحصیل بار میں مختلف مقامات پر ہزاروں من ملاوٹ شدہ دودھ موقع پر تلف کر کے دودھ میں ملاوٹ کرنے والے مافیا کے خلاف مقدمات اندراج کرنے کا حکم جاری اسسٹنٹ کمیشنر چونیا خورم حمید کا کہنا تھا یہ لوگ کمیکل سے دودھ تیار کر رہے تھے جن کو موقع پر گفتار کیا اور ہزاروں من ملاوٹ شدہ دودھ کو موقع پر تلف کیا انسانی جانوں سے کھیلنے والے ملاوٹ مافیا کسی رائط کے مستق نہیں ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمیشنر نے کیا انہوں نے مزید بتایا کہ ملاوٹ مافیا مدر صحت کمیکل کا استعمال کر کے واشنگ مشین میں دودھ تیار کر رہے تھے جو رزانہ کی بنیاد پر لہور اور اس کے مختلف علاقوں میں فروض کرتے جس سے لوگ مختلف بماریوں کا شکار رہ رہے تھے ایسے ناصر کے لیے سخت قانونی کاروائی کی جائے گی جی بہت شکریہ ارفان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز